خدا دے خل جہانہ تے حکومت پنجمہ راتی جے پڑ جاوے کوئی مشکل پھکار سنو جو کردائے کھرم دیا بارشا کرنا روایت پنجمہ سرچاو حقیقت کھر تو کر جائے دی جیوے آلے نبی جاڑی حقیقت کھر تو کر جائے دی جیوے آلے نبی جاڑی فقط جاتے خدا جاڑی حقیقت پنجمہ راتی فقط جاتے خدا جانے حقیقت پنجمہ راتی فقط جاتے خدا جانے حقیقت پنجمہ راتی شرازی شاہ جی ذرا کیمرہ ہتھ اچ کرو ہن گھمانا میں شہر پڑ لگا فقط جاتے خدا جانے حقیقت پنجمہ راتی ملنگ سولی تیوی تار دے ہمائیت پنجمہ راتی ملنگ سولی تیوی تار دے ہمائیت پنجمہ راتی ملنگ سولی تیوی تار دے ہمائیت پنجمہ راتی ملے ست بچڑ رہے بنوں تے جگلوں آنکھ دا جاوے جو نہیں تقدیر وچھ لکھنا ہے آدت پنجمہ راتی جو نہیں تقدیر وچھ لکھنا ہے آدت پنجمہ راتی جو نہیں تقدیر وچھ لکھنا ہے آدت پنجمہ راتی جو نہیں تقدیر وچھ لکھنا ہے آدت پنجمہ راتی جو نہیں تقدیر وچھ لکھنا ہے آدت پنجمہ راتی جو نہیں تقدیر وچھ لکھنا ہے آدت پنجمہ راتی شاہ پورالیاں انصاف کریں تے شیر پڑا اے دو سوکھا میں نو کچھ نہیں ہوں دا ہووے دشمن میں سیدہ دات جنرک بھی چلا جاوے ہووے دشمن میں سیدہ دات جنرک بھی چلا جاوے کسے دے پیو دی نہیں جنت دراست پنجمہ راتی کی کچھ دے پیو دو سوکھاiels موسیقی 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 پرسوں میں گجرات پردہ پہ آئی آصف کمال صاحب میرے بات پڑھنا ہے بڑے اچھے شاعر شاعر دیکھ اپنا مزاج ہوں دا اس میں نوہ شیر لکھ کے دیتا انہاں کیا اے شیر قصیدت شامل کر لو میری طرف ہو جے ساتھ دیوے شاہ پردہ مجمع چیرہ کھلا کے تیوہ شیر میں پڑھا میرے پاس لکے کرم دیاں بار شاہ کرنا روایت پڑھنا بارا دی کبر بر زخت دو زخت دو درن دی لوڑ ہی کوئی نہیں کبر بر زخت دو زخت دو درن دی لوڑ ہی کوئی نہیں اگر جھولی دوچ ہووے بلایت پڑھنا بارا دی بے شک ارمان مسلمانا ماریا بڑھے بھائی جیب آئے بھائی جیب آئے بھائی جیب آئے بھائی جیب آئے بہا جیب آئے بھائی بہش پچھلے مایک بند کر دو یا دا آواز ودھا دیو جتنا ودھا سا دیو مسلمانا علیدیاں دھیاں دے انہا حتہ اچھ رسیاں پوائیاں شاپور علیہ جنہ حتہ ساری زندگی یا اللہ دا قرآن چایا یا وقا دا قرآن چایا بھلا ہوئے انشاءاللہ کسی آپ پڑے گام مچھنا روگا اچھا مسائبیں محسوس کرن دنا کیفیت دنا کے دیگرمی ہے حبس دماؤسا میں روندے بندے نو ماری دے نہیں روندے بندے نو پچھی دے کیوں رونے پتہ سی دھییاں بھینہ نار رلا کے کیوں پہ رونے ہیں بابا جی اللہ نہ کرے کوئی بندہ کسے دا مرد قتل کر دے ہوئے نا کوئی بندہ کسے دا بندہ قتل کر دے ہوئے فس لگ دے ہو بندہ پریچ تھانچ عدالت وہ دنائے کر دے وہ انکار کر دے ہوئے دا میں نہیں مار رہا بول کے دسے ہے ایسا یہ فس لگ دے ہاں بندے انکار کر دن شاہلہ شیعہ نہ ہوئے جنڈی ہائے نہ نکلے قرآن تے حد تے شاہ پر علیہ روندے ہی سواستے ہاں ایٹ دی مظلومِ علی دی اولاد دربارِ یزیدِ چھکتے ہس ہس کے عادے رہے میں مارے ہیں آفرین 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 انشاءاللہ کسی اپنے غم میں چند ہوئے اوہے میدارہین قربان کر دے بھلا ہو رہے ہس ہس کے عادے رہے ہائے ہائے روندے یہ سواستے ہاں ڈاو کرنا بابا ہس ہس کے عادے رہے میں مارے ہیں روندے سواستے ہاں ظالم دا دربار تے مظلوم من دی پیشی آئے آئے کاتل دا دربار مقتول دی پیشی یار جس بلا ہوئے تھوڑا مقتول ہے مقتول ہے جیدیاں پڑھا دی پیشی آئے آئے یار کدی انجوی ہوئے کوئی اہل سنت بھائی بیٹھے تھے تسی انصاف کر کے در سو مریمہ ڈالے دی پیشی کدی ہوئی امیر بن کے بندے انگل سنئیے ظالم دا دربار مظلوم دی پیشی جن دی یجے ہائے نے نکلی علم دی قسمیں یزید دا دربار محمد دی اندھیان دی پیشی آگئی ہے آگئی ہے میری سینڈ پور سے دیکھا شاء اللہ قدی نہ روحو شاء اللہ قدی اپنے غم مچ نہ روحو ایک غل سنو تو دو وینڈ کرو یاد رکھے جوانوں کربلہ دے میدانت جن دے کول ہتھیار ہائی اس تھوڑا مارے ہیں تیری ہائے نے نکلی بندے ہیں سمجھے شاید میں بھول کے لفظہ کے ہے حضر شاہ جی میں بھول کے نہیں آکیا میں کی آکیا ہے کربلہ دے میدانت جن دے کول ہتھیار ہائی اس تھوڑا مارے ہیں جن دے کول ہتھیار کوئی نئی اس زیادہ مارے ہیں امیر بندہ جن دے ہائے نے نکلی پچھ سک دے علی عمران ایک اینے ممکن ہے آروندے اس واسطے ہیں درباری یزید اچھ قاتل انامہ تو پہر اس دن مقتول نہ نہیں بہنہ ہیں جن کھڑی ہیں جن دے مذہب اچ ماتم عبادت اللہ یا قرآن میں ہتھ رکھ دینا قاتلانِ حسین آرین آکے انام لیندن اپنا اپنا کارنامہ دس دن انام لیندن حس دن تٹور پاندن میں نے سید معاف کر دینا جیڑے مجمد سید بیٹھے ہو امتی ذا کے نا اشارہ بڑھا اکھا ہے ملک رنے اس اشارے تے اوکھی دعا مانگتے میں ماتم پڑا جن دے کل ہتھیار ہائی اس تھوڑا ماریا جن دے کل ہتھیار کوئی نہیں اس زیادہ ماریا ہائے ان کرین جی میں جنازہ اچھدہ پہ آوئے ایک حرام زیادہ بول کیا دے سب تو چوکھے انام دا حق دار میں ہاں یار تیری ہائے تے کچھ نہیں لگ دا یہ لیا کہنا میں نے سب تو چوکھا انام دے یہ تخت بے کیا دے تو جو انام تو اس نے میں نے دس کیتا کیا ہے کوئی ماتم کرنا لائے دے مجمیچ ظالمات ہے تیرے ہار فوجی باؤں ظلم کی تے میری کاروکری تازی میں مافی دیوے کتا دے میں پین ہتھیار دے اسغر کو کی تے دو جاتے تکسیر جالے مہدے میں پین ہتھیار اور دے اسغر کو کی تے دو جاتے تکسیر ہائے ہائے آفرین ماتم کبول ہوئے ماتم کبول ہوئے اوہ میں سوچیا ہون جہان پہڑا ہے خالق دا عرش عظیم ہے تے پھرے دربارچ بغیر ساس کے عاد ہے میں نوے اکھ کے آج بھی آئے وہ روپی آئے تے شپیر دا پتار ہے اچھا 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 ناوکرہ جان میری گل دی چم جائیوں دا ہاتھ یا سوار تے آوے یا سینے تے آوے ناوکرہ بابا جی ہاتھ نہ جوڑو آدے تو جوئے دے نام پیامنگ دے دس دے سائی کی تا کیا حرام زیادہ بکواس کر کے آدے تیرے ہار فوجی باؤں ظلم کی تے تے میری کار وکری تازی میں ظالم آدم میں بین ہتھیار دے اصغر کو کی تے دو جاتے تکسیم گرمی دھیرے ایتھے بھی چھوڑ دے ماں تے مجلس پوری ہے تھوڑا تھوڑا ہاتھ اچھا چاہو جیڑے سید بیچے ہو جیڑے مجمد سید بیچے ہو تھوڑی بانی لبا آلا اجازت دے ہو تو میں وین پڑا اجازت دے ہو اشارہ بڑھا اکھائے مومن دا گوشت نہ دے لو دے جننو علی دیاں دیاں دے اجڑن دارمان میں مر جاوہ شاہ پورا لیا وین نہ کرائے کیو جا ظالم آئے باقی ظالم کرسیاں تو اٹھ کھڑے ہوئے ہے کوئی ماتم کرنا لا دے ساریاں نوا پس بھیج ترے دربار چھئی دا ماہولے چوکے انان دا حق دار میں شاہ پورا لیا میں نو علم نکس میں زمین حلی آسمان جنہا ہاتھ بڑی ماتم آستے جھوٹ بولا مجرموہ زمین حلی آسمان کتے کرسیاں تو اٹھ کھڑے ہوئے دے تو جو اے ڈا انہاں مانگ دے میں نسا کیتا کیا اوئے ماتمی ماتم کرے بھر دربار اچھ بکواس کر کے آدھائیں حسین شمرتے ہور ملنے کیتا ظلم میرے تو فاد نہیں ہے میں مارے اچھابک زینب کو زینب پھولے ویکھے ہائے سرت ماتام بی بی آدی اتھارا بھیرا واندی بھائیڑ بی بی آدی اے میرا گازی ہووے ماشاءاللہ بڑی منظورت مقبول مجلس سادات ازامنے کھل سنیت دنال یہ تمام کیتے مالک اناد اجلی رضیمتہ فرمائے مجلس پاک دے سوا اس گھر دے اس خاندان دے جتنے مرہومین دنیا تو چلے گئیں انہ دے نامہ اعمالی دار جوئے بلخصوص سید سید احمد شاہ صاحب دے مالک درجات بلند فرماوے مالک اناد پیر زرف کا اشراوی دی زندگی دراز کرے مالک اناد بی رامہ دوستان پتران دنال عبادشاد رکھے بین عالبادشاہ اپنے رحم و کرم دست کے باقت قبال سلامت رکھے سادات امومنین پہلے بھی اعلان کیتا ہے انشاءاللہ انہتی محرم اسے جگہ تھے مجلس پاک سو ماتھ وجہ شروع سی سید محمد ذریعت عمران شراضی جناب سید فروخ عباس بخاری جناب سید علی رضا شاہ صاحب دعود خیل ملک علی رضا کھوکر مار غلام عباس جپا عالم عباس بھٹی بہت بڑی تعداد ذاکرین علماء دی انتی محرم اسے جگہ تھے ٹھیک اٹھ وجہ مجلس پاک شروع سی تشریف لہوے سوابے دنہ ناصل کرے پہلے بلان کی تحصل ستارہ سفر دی درمیانی رات شاہ پر شہر پیر